دوستو ہمارا ملک ایک ذرخیز ذرعی ملک ہے اللہ کی دی ہوئی بہت سی نعمتیں ہمیں سبزیوں اور پھلوں کی صورت میں دستیاب ہیں لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں کم علمی کی وجہ سے ہم بھرپور فائدہ نہیں لے پاتے اگر آپ ہمیشہ ہیلتھی اور صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو اپنی ڈائیٹ میں مورنگا ضرور شامل کریں مورنگا ایک قسم کا درخت ہے جس کی تمام چیزیں ہی کارامد ہیں مورنگا کو عام زبان میں سہانجنا یا سہجن بھی کہتے ہیں مورنگا ایک طرح کی ہری سبزی ہے موسم سرما میں اس درخت پر پھول کلتے ہیں ان پھولوں کا بہت لذیذ سالن بھی بنتا ہے اس کے علاوہ اس درخت کی جڑوں کا اچار ڈالا جاتا ہے اس کے بیجوں کا تیل نکال کر جڑوں کے درد کیلئے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس درخت کے پتوں کو خشک کر کے پاورڈر بنا کر بطور ٹونک استعمال کیا جاتا ہے سن نوے کی دہائی میں اس پودے کے بارے میں ریسرچ سامنے آئی اس سے پہلے اس پودے کو اتنی اہمیت حاصل نہیں تھی دنیا میں اگر کسی چیز میں سب سے زیادہ کیلشیم پایا جاتا ہے تو وہ ہے مورنگا یعنی کہ سہانجنا سہانجنا کیلشیم کا خزانہ ہے کیلشیم کے علاوہ اس پودے میں پروٹین، وائٹیمن بی سکس، وائٹیمن سی، وائٹیمن اے، وائٹیمن ای، آئرن، مگنیشیم، پوٹاشیم اور زنک جیسے اجزاء بھی پائے جاتے ہیں یہ پودہ کیلشیم کی کمی دور کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز ہے مورنگا یعنی سہانجنے کے پتوں میں بے انتہا کیلشیم پایا جاتا ہے اس کے علاوہ ان پتوں میں انٹی آکسیڈنٹس کی بھی بھرپور مقدار پائی جاتی ہے ان پتوں کی غزائیت اور طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان پتوں میں گاجر سے دس گنا زیادہ بیٹا کا روٹین ہوتا ہے جو ہماری آنکھوں کے لیے، ہماری جلد کے لیے اور ہماری ایمیونٹی کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے مورنگا میں کیلے سے تین گنا زیادہ پوٹاشیم اور کھٹے پھلوں سے سات گنا زیادہ وائٹیمن سی پایا جاتا ہے اگر آپ ابھی تک اس پودے کی افادیت سے لاعلم تھے اور اس کو کبھی بھی استعمال نہیں کیا تو آپ آج ہی سے اس پودے کو کسی بھی شکل میں استعمال کریں اس سبزی کو آپ دنیا کی سب سے بہترین اور طاقتور سبزی بھی کہہ سکتے ہیں اگر کسی مرد کو کسی بھی طرح کی مردانہ کمزوری ہو جسم میں خون کی بہت زیادہ کمی ہو یا وزن بہت زیادہ بڑھا ہوا ہو جسم میں کیلشم کی بہت زیادہ کمی ہو نظر کمزور ہو حافظہ کمزور ہو یا پھر آپ کا ڈائیجیسٹیف سسٹم بہت زیادہ کمزور ہو کبز رہتی ہو آنٹوں کے مسائل ہو دل سے جڑی کوئی بیماری ہو یا پھر اپنی عمر سے زیادہ بڑے نظر آتے ہو جسم میں طاقت اور انرجی کی کمی ہو اور جسم میں ہر وقت تھکن اور سستی رہتی ہو تو یہ ویڈیو آپ کیلئے بہت خاص ہونے والا ہے اس ویڈیو میں مورنگا کے فائدوں کے ساتھ ساتھ اس کو استعمال کرنے کے طریقوں پر بھی بات کریں گے مورنگا میں وائٹامین کے کے علاوہ آئرن جیسے منڈرلز پائے جاتے ہیں جو صحت کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں اس پودے میں موجود چیزوں کی وجہ سے مردوں میں سپرم کاؤنٹ بڑی تیزی سے بڑھتا ہے کیونکہ اس میں موجود زنگ سپرم کاؤنٹ کو بڑھاتا ہے اس کے علاوہ یہ پودا جسم میں کیلشم کی کمی کبھی بھی نہیں ہونے دیتا ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے گنٹیا اور جوڑوں کی تکلیف سے نجات دلاتا ہے اس کے علاوہ بھرپور کیلشم ہونے کی وجہ سے دانتوں کو بھی مضبوطی دیتا ہے یہ پودا ایک بہت اچھا انٹی بیکٹیریل اور بہت اچھا پین کلر بھی ہے جسم میں ہونے والی سوجن اور درد کو ٹھیک کرتا ہے اس پودے کے استعمال سے باڈی میں ڈیمیج ٹیشوز رپیئر ہوتے ہیں اور مسلز طاقتور ہوتے ہیں اس پودے میں موجود وائٹامین ای کی وجہ سے نظر کی کمزوری دور ہوتی ہے اور جلد ہمیشہ ترو تازہ رہتی ہے اور آپ اپنی عمر سے کم نظر آنے لگتے ہیں چہرے پر موجود کیل مہا سے چھائیاں سب ختم ہو جاتے ہیں اور چہرے کا گلو بڑھنے لگتا ہے اس میں موجود وائٹامین ای آپ کے بلڈ سرکولیشن کو بھی مینٹین رکھتا ہے جس کی وجہ سے بالوں کو مضبوطی ملتی ہے اور ہیر فال جیسے مسائل سے چھٹکارہ ملتا ہے بال کالے اور گھنے رہتے ہیں اس میں موجود پروٹین مسلز کو مضبوط کرتا ہے اور مسلز کی گروتھ بھی کرتا ہے اور آپ کی باڈی ہمیشہ فٹ اور ایکٹیو رہتی ہے اس کے ساتھ ساتھ وزن کم کرنے میں بھی بہت مدد ملتی ہے مورنگا کے استعمال سے آپ کی باڈی کا میٹابولزم ریٹ بڑھتا ہے اور وزن بھی کم ہونے لگتا ہے یہ پودا آپ کے پیٹ سے جڑے بہت سے مسائل کا حل بھی ہے اس پودے میں فائبر کی بھی اچھی خاصی مقدار ہوتی ہے جس کے وجہ سے آپ کا ڈائیجیشن بھی اچھا رہتا ہے اس کے علاوہ مورنگا میں پوٹاشیم کی بھی اچھی خاصی مقدار ہوتی ہے پوٹاشیم آپ کو دل سے جڑی بیماریوں سے بچاتا ہے اور آپ کی بی پی کو بھی کنٹرول میں رکھتا ہے اگر آپ کو بھی ہائی بی پی کا مسئلہ ہے یا آپ کا وزن بہت زیادہ ہے یا پھر آپ کو شگر ہے تو اس پودے کو کسی نہ کسی شکل میں اپنی ڈائیٹ کا حصہ ضرور بنائیں مورنگا میں انٹی بیکٹیریل خصوصیات ہونے کے وجہ سے آپ کی باڈی میں موجود ہر طرح کی انفیکشن ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اس پودے میں وائٹمن سی کی بھی اچھی خاصی مقدار ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی ایمیونٹی بہت سٹرونگ رہتی ہے اگر آپ بھی بار بار بیمار ہوتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی قوت مدافعت یعنی ایمیونٹی بہت کمزور ہے اپنی ایمیونٹی کو مضبوط رکھنے کیلئے آپ کھٹے پھلوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اور سوہنجنے کے پتوں کا استعمال بھی ضرور کریں کیونکہ ان پتوں میں کھٹے پھلوں سے بہت زیادہ وائٹمن سی ہوتا ہے جن لوگوں کو دمے کا مسئلہ ہو سینہ خراب ہو سردی کی وجہ سے نزلہ زکام ہو تو ایسے مریضوں کو سوہنجنے کے پتوں کا کہوہ بنا کر استعمال کروانا چاہیے اس سے بہت جلدی افاقہ ہوتا ہے مورنگا یعنی سوہنجنے کے پتوں میں انٹی اکسیڈنٹس کا خزانہ پایا جاتا ہے جو کینسر جیسے موزی مرض سے آپ کو بچاتا ہے کیونکہ ان پتوں میں انٹی کینسر اور انٹی ٹیومر خصوصیات بھی ہوتی ہیں اس کے علاوہ ان پتوں میں پولی فینیولز بھی پائے جاتے ہیں جو انٹی کینسر ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان پتوں میں انٹی ڈائیبیٹک خصوصیات ہوتی ہیں جو شگر کو کنٹرول کرنے میں آپ کی بہت مدد کرتے ہیں اپنی روز مرلہ کی ڈائیٹ میں کم از کم دو مرتبہ مورنگا ٹی کا استعمال ضرور کریں اس کے علاوہ سوہانجنے کے پتوں میں موجود خصوصیات کی وجہ سے آپ کا جگر ہمیشہ ہیلتھی رہتا ہے جگر کی بہت سی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور آپ کے جگر کی پرفارمنس بھی بڑھ جاتی ہے اپنے جگر کو ہمیشہ صحت مند رکھنے کے لیے سوہانجنے کے پتوں کا استعمال ضرور کریں خاص طور پر ایسے افراد جو شراب اور الکوہل کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ لوگ ان پتوں کو ضرور استعمال کریں اور متاثرہ جگر کی صحت کو بحال کریں جگر کی صحت کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا